اب اگر جب کہ وہ کوئی ممبر نہیں ہے کیبنٹ کے تو بات کر رہے ہیں تو انہوں پر اتنی بوچھاڑ ہو گئی ہے تو بینگے ممبر آف تک کیبنٹ وہ کیبنٹ کی بات یا اتنی جو کہ ڈبلومیٹک کنسرننگ بات ہے تو اس کو وہ کر دیتے پبلک کر دیتے میں تو سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس وقت بھی ہے اور اب بھی اب بھی بطرہ بھی اگر انہوں نے اوپن کی ہے تو انہوں نے ایک صاف بات بتائی ہے لیکن کیبنٹ کا ممبر ہوتے ہوئے وہ یہ ان کو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایتکس ہوتے ہیں کچھ اخلاقی بابنیاں ہوتی ہیں اور کچھ قانونی بابنیاں بھی ہوتی ہیں کہ وہ ایک جو انڈور بیٹنگ ہے کیبنٹ کی یا کسی پارٹی کی تو وہ اس کا باہر آ کر اس کے بارے میں اپنے خیالات کا ادھار کرتے آپ کو تاجب ہوا کچھ یہ ان کی جو سٹیٹمنٹ سن کے کہ اندر تو یہ معاملات چالے ہیں امیونٹی دینے کے حوالے سے سفارت کی پریشر بھی ہے ٹائیلوگ بھی ہمارے کینسل ہو گئے جو سی فریقی ہونے تھے بہت کچھ جی اب تو آگے اور بہت کچھ ہونے والا ہے یعنی یہ معمولی بات نہ سمجھے آپ بات میں اور ہماری اکومت نے جیساں ڈرکزہ نے فرمایا ہے کہ یہ تو اب ہماری اکومت نے تو بہت مزید وفاداری کا ثبوت دیا ہے نا امریکن گورنمنٹ کو کہ جب آپ فارم نیسٹر کا ویو یہ تھا تو ہم نے اس کو آٹ کر دیا اور یہ تو اب تو ایک اور دو چار پیتے بھی بڑی اوپن سیگرٹ ہو رہی ہے کہ ساہرہ کانی صاحب کے بارے میں بھی ہے ان کو بھی بلا کر ڈرائے دبکایا گیا ہے اور ان کو بھی فارق کر رہی ہے بیدہ تو خیال ہے کہ کچھ دنوں دکھ ان کو بھی نکال دیا جائے گا کیونکہ یہ معاملہ جو ہے رحمت ڈیویس کا اتنا وجہ اس کی کہ یہ امریکن کے لیے بڑا جو ہے وہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے کوئی رحمت ڈیویس جیترہ کوئی پارٹر کو بلک کا صادر رہی ہے وہ امریکہ کا قبر لیکن جیسا ڈاک ساب نے کہا کہ رحمت ڈیویس جیسے بہت سارے لوگ نہ صرف ویدن پاکستان اور دیگر دنیا کے بشمار ممالک میں اور پاکستان میں بلغسٹوس اسلام آباد میں ستر اسی گھارہ ہے ایسا جہاں پر جہاں پر بہت ساری غیر قانونی سارگر امریکہ پر دپلومیٹ اتنے ہو گئے ہیں کہ بھئی وہ آر ملک میں یعنی پانچ پانچ سو تین تین اہ دار چاہ چاہ دار آدمی ڈیپلومیٹس ہیں ان کا اور ان کو سب کو کرمینل ایمینوٹی مل جائے گی سکسٹی ون ویانہ کنونشن میں نہیں نہیں یہ ہو نہیں شکتا مطلب ہے اور نہ ہے وہ صرف اس لیے اب پینکی ہوئے ہوئے ہیں امریکنز کہ اگر ان جیسے لوگوں کو اگر اس طرح سے وہ پروٹیکشن نہیں کرے گے سٹینڈ نہیں لیں گے تو بہت سارے ملکوں میں ان کے معاملات اور بلخصوص اس ریجن میں جو کچھ ہو رہا ہے تو اس میں ان کے مفادات بہت بڑی ذات پہنچے گی کہ کس کس کن کن لوگوں کو کیا کیا ٹاسک دیئے گئے ہیں اس طرح کی حالات پیدا کرنے گے میں راجی صاحب سے پوچھتی ہوں راجی صاحب آپ کی پارٹی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی کی صورت میں ایک نئے فاروق لغاری پیدا ہو رہا ہے یہ آپ کی پارٹی کہہ رہی ہے اس حوالے سے لیکن بات یہ کہ وزارت کے بعد کیونکہ انہوں نے انکار کیا حلف لینے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ تو لگتا تو کچھ ایسے ہی ہے کہ سفارتی استثناء کرنے کے حوالے سے جو اس طرح کی باتیں سامنے آئیں تھیں اور پھر آپ لوگوں کی جانب سے بھی ایک نیا پریشرہ آ گیا کیونکہ آپ سارے ساتھی کھڑے ہو گئے ان کے سامنے کھل کے دیکھیں آسنا پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے ایک بات پہ اتراز ہے کہ پاکستان میں کوئی واقعہ ہو جائے ہیلو جی بولیے جی راجہ صاحب کوئی واقعہ ہو جائے کوئی معاملہ درپیش آ جائے تو ہم لوگ اسی وقت آ کر سارے آپ لوگ بھی ہمیں جامع کر لیتے ہیں سٹوڈیوز میں آ جاتے ہیں اور ہم سب کی ایک دوسرے پر کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس پہ ہیرو بان پر نکلیں اور حکومت کو اس پر زیرو کر دیں یہ میں سمجھتا ہوں کسی طور پر بھی ایک جمہوریت کا صحیح اس میں حسن نظر نہیں آتا نمبر ون بہت سارے معاملات ہم نے تاریخ میں بھی دیکھے پچھلے دنوں میں بھی ہوئے اور ہم نے جس طرح سے اس پر نکل کیا وہ اچھی بات لیکن یہاں تو راجی صاحب آپ کی اپنی پارٹی کے اندر سے آواز اٹھ رہی ہے میں جو آپ کو پارٹی کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں میں اختلافات ہوتے ہیں ہماری پارٹی میں بہت سارے معاقعہ آئے جب سے یہ قائم ہوئی ہے کہ لوگوں نے ایڈونچر کرنے کی کوشش کی لوگوں نے جب ان کے کوئی مفاد ذاتی مفاد پر ہاتھ پڑی ہو جاتا ہے آدمی کی خواہشات ہوتی ہیں ان کی تکمیل نہیں ہوتی تو اس وقت جو ہے اس کو ایک سیاسی رنگ دے کر یا ایک سیاسی ایڈونچر کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو ہیرو یا کسی پاپولر سٹانس کو ساتھ لے کر اس پر فلائی کرنے کی کوشش کی اس پر تیرنے کی کوشش کی آپ کو میں صرف اتنا بتا دوں آپ نے کہا ہماری پارٹی میں اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ آئے اور انہوں نے یہ حرکتیں کی اور ان کا انجام آپ کے سامنے ہیں سب سے بڑا انجام تو فیروف لگاری کا آپ کے پاس ہے آپ نے دیکھا کہ جب وہ پارٹی کے اندر تھا تو کیا تازی ہوئی لیکن چلے وہ اس دنیا میں نہیں ہیں میرے خیال سے ہم نہ بات کریں ان کے بارے میں اس طرح سے جو سارے لوگ ہیں جو دنیا میں نہیں ہوں جو دنیا میں نہ ہو اس کی بات ضرور کرنی چاہیے جو دنیا میں نہ ہو تو آپ مرہوم ہیں ہمیں نہیں بھی کرنا چاہیے میں ان کو کوئی خدا نہ خاصتہ کوئی بدوات ہو نہیں دی میں نے آپ سیکیٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹریانز کے آپ ان کے خلاف کوئی تعدیبی کاروائی کریں گے کیونکہ پارٹی ڈسپلن ہمیں یہاں پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ نظر آ رہے ہیں تو کوئی پارٹی ڈسپلن کو وائلیٹ کرے گا اس کے خلاف پارٹی جو ہے وہ جو ہے وہ پارٹی ڈسپلن ری ایکشن اس کے خلاف لیا جائے گا خائب وہ کتنا بڑا بندہ ہو کتنا امپورٹنٹ ہو تو کوئی لیٹر جا رہے ہیں آپ کی طرف سے انہیں جی وہ ہم اس کے بارے میں باقیادہ جو ہے سوچ رہے ہیں ہم ہم دیکھ رہے ہیں میں خود علاق کا جہازہ لے رہا ہوں باقی لیڈرشپ بھی لے رہی ہے تو راجہ صاحب آپ ان کی پھر کیبنٹ میں باپسی کے چانسز آپ کو لگ رہے ہیں ختم ہو گئے ہیں سکتا تیکھیں کی کیبنٹ is no cabinet this is not very important individuals are not important important party ہے جو party individuals کو لے کر آتی ہے اور کسی مقام پر پہنچاتی ہے اور یہ ہم سب جو یہاں پر ہیں میں بھی کل وزیر سا تو پارٹی کی وجہ سا آج تین سال کے پر میں وزیر نہیں رہا تو میں آج جو ہے وہ کیلے نکالنا شروع کر دوں کوئی دی یہ وجہ تھی میں پارٹی میں نہیں رہا یہ وجہ تھی مجھے وزارت سے مجھے ایک سیپٹ کرنا چاہیے بھئی یہ پارٹی کا ایک فیصلہ ہے میں ایک پارٹی کا کارکن ہوں جب تک ان کی مزید تھی میں وزیر رہا ہوں اب انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اگر آپ ریسٹ کرو یا اپنی دوسری ڈیوٹی سبھالو تو مجھے بخوشی کرنا چاہیے چلیں آپ اپنی ڈیوٹی سبھالیں گے پراچے صاحب آپ نے سارے گفتگو سنی لیکن کہا جا رہا ہے کہ ساری دینی جماعتیں اس مسئلے پر اکٹھی ہو رہی ہیں بیس فروری کو آپ کوئی ہرتال بھی کوئی نیا جلسہ بھی کرنے جا رہے ریمن ڈیویس کے معاملے پر تو آپ کو کیا لگ رہا ہے ساری کہانی کیا ہے اور نیکسٹ آپ لوگوں کا لائے عمل کیا ہوگا اس حوالے سے دیکھیں یہ کوئی نئے طرح سے ہم کوئی اکٹھے نہیں ہو رہے اس سے پہلے جب سے امریکی غلامی کے اندر ملک چلا گیا ہے اور جب سے یہاں ڈراؤن حملے ہو رہے ہیں دہشت گد کاروائیاں ہو رہی ہیں ڈاکٹر آفیا کا معاملہ ہے اس ملک کو ایک امریکی کالونی بنا دیا گیا ہے اور یہاں پر نہ ہماری اپنی مرضی ہے نہ ہمارا اپنا بجٹ ہے نہ ہماری اپنی پالیسیاں ہے نہ ہماری داخلہ پالیسیاں ہے مجموعی طور پر یہ صورتحال ہے اس کی انتہائی بیبسی کا عالم جو ہے وہ نظر آتا ہے ریمن ڈیویس کے کیس کے اندر کہ وہاں پر یہ کہ اب حکومت کے ایمانوں کے اندر ہی بحثیں چھڑ رہی ہیں جو بالکل قانون کے ذابطے کے ویانہ کنونشن کے منافع ہیں اس لیے یہ بات جو ہے یہ عوام کی ہے پاکستان کے عوام بھرے بیٹھے ہیں ان کے سینے کے اندر ایک آگ ہے جو جل رہی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کیا ہم آزاد ملک ہیں کیا ہم صابرن ہیں کیا ہم اپنی آزادی کا اسی طرح سے اظہار کر سکتے ہیں کیا ہمارے ملک کے حکمران جو ہیں وہ ہمارا سودا تو نہیں کر رہے یہ وہ سارے سوالات ہیں جس پہ معاملات اب جیسے اگر خدا نہ خواستہ یہ انہوں نے کوئی معاملہ کیا ریمن ڈیویس کو واپس کرنے کا یا کوئی بھی اس کے لیے کوئی چالاکی کرنے کی کوشش کی گئی یا عدالت کو دھوکہ دیکھنے کی کوشش کی گئی تو یہ طوفان جو مصر کے اندر اٹھا ہے اس سے کئی گناہ بڑا طوفان جو ہے وہ یہاں پہ ہوگا آپ بلکل کہہ رہے ہیں کہ جو مصر کے حالات ہوئے پراچہ صاحب مجھے بریک لینی ہے پراچہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں جیسے مصر کے حالات ہوئے پاکستان میں بھی وہی حالات ہوں گے ریمن ڈیویس کے معاملے پہ اگر حکومتوں نے یہاں پہ کچھ عوامی خواہشات کے برقس کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش کی جی جی پراچہ صاحب مجھے بریک بھی لینی ہے جی بتائیں آسمہ میں یہ عز کرنا چاہ رہا تھا کہ جو میرے بھائی پراچہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ جس وقت جنرل مشرف کے دنوں میں یہ سارا کچھ ہو رہا تھا یہ سارے حالات تھے ان کو پتہ ہے اس وقت تو وہ یہ میرے بھائی ڈکٹیٹر کے ساتھ بیٹھ کر سترمی ترمیم کر رہے تھے جس کو اس وقت ہم نے اور شاہ صاحب نے اتنی تگو دو کے بعد اس کو اٹھارمی ترمیم میں ختم کیا انیسی میں تو میں ہمیں کہوں کہ جو بھی یہاں آ کر بات کر ستے آپ کے پلیٹ فارم سے یا آپ کے سٹوڈیو میں اس کو تھوڑی سی ہسٹی ضرور یاد کرا دیجئے چلے ہم بریک کے بعد یاد کراتے ہیں ہسٹری بھی یاد کریں گے مجھے بریک پراچہ صاحب بلکل آپ بھی جواب دیں گے شاہ صاحب سے بی سی حوالے سے بات کریں گے ریمنڈ ڈیویس کا معاملہ اونٹ کس کروٹ بیٹھیں گے پاکستان میں کوئی نئی احتجاجی تحریک اس حوالے سے شروع ہونے والی اس پر بات کریں گے لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد